ڈائی ہیڈ بینڈ بنانے کا ایزی ایس طریقہ سیکھیں تو میرے چینل پل آل رو ٹیلز موجود ہے تو فرنس ویلکم ٹو مائی لنڈ ڈیسائن چینل کیسے ہیں فرنس امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیاری اسی ہوں گے تو چیہاں دوستو ہیڈ بینڈ کے ایک بہت ہی پیاری خوبصت سی ویڈیو آپ کے سامنے ایکسپلور کرتی ہوں تو جو بہت ہی سمپل سٹیپس ہیں اور بہت ہی ایزی سٹیپ ہیں اگر تب میری چینل پل نیو ہے تو اینڈ تک لازمی ویڈیو دیکھیں گے اور اس کے کوئی بھی سٹیپ میس مت کیجئے گا کیونکہ اس کے سارے سٹیپ بہت ہی ایزی ہیں اور بہت ہی ایمفومیٹر ہیں فر بینڈرز تو سب سے پہلے ہمیں کوئی بھی ایک سمپل سپ فیبریک چاہیے اور وہ فیبریک کسی بھی کپرے پل آپ ہو سکتے ہیں یعنی کہ آپ کوئی بھی کلر اس میں چوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کوئی نظر آ رہا ہے کہ آپ کو اس میں کتنی کٹنگ چاہیے تو جو کہ یہاں پر میئر ہے جب آپ نے اس کی ایک سٹیپ کٹ کر لینی ہے تو اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ اس کے کورنرز بالکل نیٹن کلین ہو جو کہ یہاں پر میں نے کٹ کر لی ہیں اور سیکنڈ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی لیے سیکنڈ لیئر بھی ریڈی کرنی ہے یہ والی لیئر جس میں ہم نے لاسٹک کو ایٹ کرنا ہے اور جو فرنٹ والی جو ہمارے ہیڈ پر آئے گی اس کو بھی ہم نے سینڈ اتنا ہی کٹ کر لینا ہے صرف اس میں انچ کا کم ہوگا وہ 3 کی انچ کی ہوگی یہ 2 پوائنٹ کی انچ ہوگی تو اسی طرح اب ہم نے اس کو دونوں سٹیپ جب کٹنگ کر لی ہے تو اب اس کو کرنا ہے سلائی سلائی بھی آپ نے بہت خیال سے کرنا ہے کیونکہ اس میں ایک سٹیپ ہے وہ تھوڑی سی پتلی ہے اور دوسرے والی سٹیپ تھوڑی سی چوڑی ہے جو کہ پتلی والی ہے جس میں ہم نے لاسٹک کو ایٹ کرنا ہے وہ لاسٹک کے میرمنٹ کے اکورڈنگ ہی ہم نے اس کو سلائی کرنی ہے کیونکہ جتنے لاسٹک ہمارے پر اس موجود ہے ہم نے اتنی ہی سلائی لگانی ہے اگر آپ کے پاس بھریک ہے تو آپ بھریک چوز کر لیں اگر آپ کے پاس تھوڑی موٹے والی ہے تو آپ اس کو ایٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر سلائی ہو چکی ہے سلائی آپ نے دیکھی لیا ہے کہ بہتی نیٹن گلیند رائکے سے دونوں سٹیپ کو اچھے سریڈی کر لیا ہے اب اس کو باری آتی ہے سیدھا کرنے کی تو آپ کسی بھی انسٹرومنٹ کے ذریعے یا کسی بھی کوئی بھی چیز اگر آپ کے پاس افیلیبل ہے آپ اس کے تھوڑی اس کو ایزلی نکال سکتے ہیں اور اچھے سے ہم نے ایک کو سٹیپ کو نکال لیا ہے اور اب باری آتی ہے دوسری کی اور دوسری سٹیپ کو بھی آپ نے اسی طرح ہی نکال لینا ہے بہت ہی ایزی اور بہت ہی سیمپل طریقہ ہے اگر آپ نیو ہیں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں ہیڈ بینڈ تو آپ ان کو اس طرح فالو کر کے ایزلی گھر بنا سکتے ہیں اور وہ فیبرک کوئی بھی ہو سکتی ہے تو جیہاں پر یہاں پر دونوں سٹیپ اوپن ہو چکی ہیں یعنی کہ وہ سیمپل سی سیدھی طرح نکل چکی ہیں اب ہم نے اس کو کرنا ہے پریس کیونکہ یہ کارٹن فارم میں ہے تو کارٹن فارم میں اس میں سالور سیادا ہیں تو اس کو پریس کی زیادا نیٹ ہے تو پریس کرنے کے لیے بہت ایمپورٹنٹ رول یہ ہے کہ آپ نے دیکھتے جانا ہے کہ جو ہماری سلائی ہے وہ میٹ پوائنٹ میں آنی چاہیے اور میٹ پوائنٹ کے اکرڈنگ ہی ہم نے اس کو پریس کرتے جانا ہے اور جب آپ دیکھتے جائیں کہ جیسی جیسی میٹ کا پوائنٹ بنتا چاہے گے ہم نے اس کو پریس کرتے جانا ہے اور یہاں پہ ایک سٹریپ ریڈی ہو چکی ہے اور سہا ساتھ ہو گئی ہے دوسری بھی تو یہاں پہ دونوں سٹریپ ریڈی ہو چکی ہیں اور آپ انترکین فرنڈز دیکھ بھی رہے ہیں بہت ہی سیمپل طریقہ ہے اور اب باری آتی ہے اس کے اندر لاسٹک ایٹ کرنے کی تو لاسٹک کو ہم نے کس طرح ایٹ کرنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا اس کے کوئی بھی سیکمنٹ کو سکپ مت کیجئے گا ایز یوزیار آئی ٹول یو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ لاسٹک کے ایک سیرے کو آپ نے اچھا سے پین کر لینا ہے اور دوسرے کو بھی پین کر لینا ہے تاکہ سب آپ ایک سیرے کو اس کے اندر ایٹ کریں اور دوسرا ایٹومیٹکلی پینٹ ہو تو یہاں پر یہ جو فرسٹ ہے وہ اس کو ایٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے لاسٹک اور کپڑے کو دیکھتے ہوئے فورا ہی یہاں پر سلائی لگا لینا ہے اور سلائی کو ہم نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تری ٹائم پر سیٹ کرنا ہے کیونکہ یہ لاسٹک ہوتی ہے اور جب ہم بینٹ سر پر یہ پہنتے ہیں تو اس میں جب کھچاؤ ہوتا ہے تو وہ سلائی نکلنے کا ڈر ہوتا ہے اب سلولی سلولی جو ہماری فرسٹ والا سیرہ تھا لاسٹک کا جس کے اندر ہم نے پینٹ ریچ کی تھی اس کو ایسا سی ہم نے ایٹ کر لینا اور اسی طرح کرتے کرتے ہمارا دونوں سیرے ریڈی ہو چکے ہیں لیکن ایک کو ہم نے سلائی کر لیا ہے دوسرے کو بھی سلائی نہیں کیا اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کی ہمیں جتنے بھی فریلز ہیں جتنے بھی چونٹس ہیں ان کو سیٹ کر لینا ہے سیٹ کرنے کے بعد اس کو بھی تری ٹائم پر ہم نے سلائی لگا لینا ہے تاکہ ان کے دونوں سیرے مضبوط ہو جائیں اور آپ اس میں فیبرک اور لاسٹک کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں یہاں پر آپ فرنس دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصے طریقے سے اس کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ ہارڈ فار میں بن چکے ہیں اور اب بھاری آتی ہے اس کا فرنٹ اوپر والا ہیڈ ریڈ کرنے کا اور ہیڈ کو جب ہم نے یہاں پر آپ نے بہت ہی بگنرز کے لیے بہت ہی امپورٹن چیز ہے کہ آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ والی چیز کو مس نہیں کرنا اور یہاں پر ہم نے جو لانگ والی سٹریپ تھی اس کو ہم نے ہاف کر لینا ہے اور آپ اس کو بنانے کے ریزن میں نے اس لیے یہ ایکسپلور کیا ہے کیونکہ ہم اس کو ڈریکٹ سیم بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو میں نے ہاف اس لیے رکھا ہے کیونکہ ہم نے ریفٹ یا رائٹ پر ہم اس کو تھوڑا کم رکھیں گے یعنی کہ جو آپ کا فلاور ہے وہ آپ کے سر کے درمیان پر نہیں آئے گا وہ آپ کے سائٹ پر آئے گا اور سائٹ پر بنانے کے لیے ہمیں ایک جو وہ کم کپڑا رکھنا پڑتا ہے اور دوسرے کو ہمیں زیادہ رکھنا پڑتا ہے تو یہاں پر فینز آپ دیکھ رہے ہیں انسو کے بہت ہی ایزی طریقے سے میں نے آپ کو دونوں سٹیپ بتا دی ہیں آپ نے ایک سائٹ اس کی لونگ کٹ کر لینی ہے اور دوسرے سائٹ اس کی شورڈ آپ اس کو بنانے کے ایسے ہیں وہ بھی آپ دیکھتے جائے گا اور بہت ہی احتیاط کی جائے گا کیونکہ جہاں پر ہم نے سلائی کی تھی اس کو میٹ پوائنٹ پر رکھ کے جو ہم نے پریسنگ کی تھی اس کو آپ نے خیال سے آپ نے بائنڈ کرنا ہے کیونکہ جب آپ اس کو خیال سے بینڈ نہیں کریں گے تو آپ کا یہ ہیٹ بینڈ خراب ہو سکتا ہے کیونکہ جو سلائی ہم نے اندر کی جانب رکھنی تھی اگر ہم انفورشنیٹی دھیان نہیں دیں گے تو وہ اوپر کی جانب آ جائے گی جیسے فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ہم کو سٹ کرنے کے بعد یہاں پر پین لگا لی ہے پینیس لے لگائی ہے تاکہ خود کے لیے بھی آسانی ہو اور ویوورٹس کے لیے بھی آسانی ہو کہ یہاں پر ایسے مہیر کر کے میں نے سٹ کر لیا ہے اور اس کو جب ہم کین چکے تو اس میں بہت ہی پیاری ایک فارم ریڈی ہو جائے گے جیسے کہ آپ کو نظر آ چکا ہے یہاں پر فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سائیڈ اس کی بڑی ہے لیفٹ سائیڈ اس کی چھوٹی ہے یعنی کہ جب آپ اس کو ہیٹ پر پہنیں گے تو آپ کے یہ میٹ پر نہیں آئے گا بلکہ سائیڈ پر آئے گا اور جو کہ سائیڈ پر آئے اچھا لگتا ہے تو یہاں دوستو یہاں پر اس کو اٹیچ کیسے کرنا یہاں پر بہت ہی ضروری ہے جس ٹرپس پر ہم نے لسٹک ایڈ کی تھی اور لسٹک کو اس کے ساتھ بینڈ کے ساتھ جوڑنے کا بھی ایک بہت ہی امپورٹن پوائنٹ یہ ہی ہے کہ ہم نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کیونکہ اس کی سالائی سامنے نہ ہو اور یہاں پر ہم نے جو پن کیا تھا اس کو ان دونوں کو مدنظر دیکھتے ہوئے جہاں پر میٹ کی سالائی ہے اس کو مدنظر دیکھتے ہوئے ان دونوں کو جوڑ لینا ہے ابھی میں نے رینڈم لی رکھا ہے تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں اور یہاں پر فرنس اب باری آتی ہے اس کو اس لائے کرنے کی تو اس لائے کرنے سے پہلے دیفنیلی پینٹ تو ہم نے نکال لئی ہے تو پینٹ یہاں پر نکال چکی ہوں اور یہاں پر آپ کو نظر آیا ہے کہ کیسے میں نے اس کو سٹ کر لیا ہے اور اس کے سائیڈے کم ہیں تو اس لئے اگر آپ زیادہ بڑا بلہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے سائیڈے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس کے چڑائی میں اضافہ کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہاں پر زیادہ چڑائی نہیں چاہیتی تو میں نے کم رکھی اور کم کی اکارڈنگی ویڈیو بنائی ہے تو یہاں پر اس کو فالڈ کرتے ہوئے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہم نے اس کو مشین کے ساتھ سلائی کر لینا ہے اور اس کو بھی دو یا تین دفعہ لاس میں سلائی کرنا ہے اور اچھے سے مضبوط سے اس کو سلائی کرنا ہے چھوٹی سلائی کے ساتھ تاکہ یہ جب بھی ہم سر پر اس کو پہنیں یا جب بھی اس کو کھچاؤ ڈالیں تو یہ اس میں سے نکلینا اور اسی طرح ہمارے دونوں ہیڈ ریڈی ہو چکے ہیں اور جس طرح ہم نے رائٹ والا کیا تھا اسی طرح ہم نے لیفٹ والا بھی ریڈی کر لینا ہے تو یہ بہت بیانا سمپل سا کیچول ہیڈ بینڈ ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کو یہ اس طرح پہننا پسند ہے تو اب اس کو ایسے بھی پہن سکتے ہیں اور کیٹس کے ہیڈ بھی پہن سکتے ہیں کوئی بڑا بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ہئیر کی آپ کی کے لئے سیکنڈ آتی ہے باری اس کے اوپر بٹر فلائئ بنانے کی تو اگر آپ کا امور ہوا تو آپ بنا سکتے ہیں اگر نہیں ہوا تو آپ اس کو جب بھی کر سکتے ہیں لیکن میرا مور بن گیا کہ میں اس کے اوپر چھوٹی بٹر فلائئ بناء لیوں تو بٹر فلائ بنانے آس یوزل کہ آپ کو میں نے بہت دفعہ بناننی بھی سکھا یہاں آپ بڑی بھی بنا سکتے ہیں چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ کے اپنیوں وٹس ہے تو یہاں پر ہم نے باکس نما کو سلائٹ کر لینا ہے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کی باکس فارم ریڈی کر لینا ہے اور اس کے اندر سے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں چھوڑنی جہاں سے ہم نے نکالنا ہے اس کو نکالنا ہے کیسے وہ بھی بہت سمپل داریک ہے اور میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے فول کرنا ہے فول کرنے کے بعد معیر کرنے کے بعد درمیان سے ہلکا سا آپ نے سیزر کے مدر سے کٹ لگا لینا ہے اور سیزر کے مدر سے جب چھوٹا سا کٹ لگ جائے گا تو آپ نے ہاتھوں کے مدر سے اوپر والی فارم کو پکڑ کے اس کو مزید بڑا کر لینا ہے اور پھر اپنے فنگر کے مدر سے کوئی بھی انسٹرومنٹ کے ذریعے سے اس کے کورنر سے نکال لینا ہے اور نیڈل کے ذریعے مزید اس کے کورنر کے نیٹ کر لینا ہے جیسے کہ آپ کو فرنس نظر آئے رہا ہے کہ میں اس کو مزید ان کے کورنر جو اندر رہ چکے تھے ان کو سوئی کے مدر سے نکال رہی ہوں تو یہاں پر آپ نے اس کو فول کر لینا فول کرنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ درمیان والا میٹ پوائنٹ آپ کو ایک جیک نظر آ جاتا ہے اور وہاں پر آپ نے سوئی کے مدر سے اچھا سٹائی لگا لینا ہے اور آپ نے ہلکا س اس کو ترپائی ٹائپ کر لینا ہے جب آپ اس کو سرسلہ ترپائی کریں گے تو میں آپ کو لوس کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ ابھی فیلحال فلیٹ باکس یہ جب آپ اس کو کھینچیں گے چکی ہے اور اس کی مزید فینشنگ کے لیے آپ کو کیا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی سٹرپ جو کہ ایسیل میں نے فرس سٹارٹنگ میں بنانا سکھا ہے ویسے ہی آپ نے اسی سٹرپ کو ریڈی کر لینا ہے لیکن یہ سائز میں کم ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کسی بھی گم کے زیرے یا کوئی بھی اگر آپ کے پاس glue موجود ہے آپ اس کو اس کے ساتھ ایڈ کر کے میر کر کے آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ضرور نہیں کہ یہ بیٹر فلائی آپ صرف ہیڈ بینٹ پر یوز کر سکتے ہیں آپ ان کو کلپ بھی بنا سکتے ہیں ہیڈ کلپ بھی بنا سکتے ہیں آپ دیفرنٹ کسیم کے سکرنچیز کے اوپر فرنٹ پر بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور بہت سارے اس کے ساتھ لونگ ٹائپ بھی بن سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت ہی پیارے بہت خوبصور سی چھوٹے چھوٹے سی ایڈیاز کٹس کے لئے بھی ہیں اور سب ہی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر کچھ آ گئی ہے باری بیٹس ایڈ کرنے کی تو بیٹس یہاں پر دونوں سائیڈ ورم میں نے ایڈ کر لی ہیں اور یہاں پر میرر بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بڑا بیٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو مجھے میرر اچھا لگا میں نے میرر کو ایڈ کر دیا اور میرر کو ایڈ کرنے کے بعد بیٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اب اس کو باری آتی ہے بینڈ کے اوپر سٹ کرنے کی تو بینڈ کے اوپر سٹ کرنے کا طریقہ یہی کہ اگر آپ کے پاس گلو بیلی بل ہے تو گلو کے ساتھ اٹ کر لیں نہیں تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سوئی کی مدد سے اس کو اچھا سٹائے لگا کے سٹ کر سکتے ہیں تو یہ پیارا سے بینڈ کیسا لگایا مجھے کومنٹ کر کے اپنی رائے دیجئے اور میرے چینل کے ساتھ کونیکٹ رہیں گے اور لائک کیجئے گے پیارا سے کومنٹ کیجئے گے اگر آپ سمٹ آمی اس کو ٹرائے کریں تو مجھے لازمی اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ نے جب ٹرائے کیا تو کیسا بنا تو ویڈیو کو لائک کرتے لازمی جائے گا